موسیقی موسیقی ہلو ایوریون اسلام علیکم کیا حال چال کیسی میری یوٹیوب فیملی آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں جی آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے ابائیہ کا کلیکشن شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ میں آپ کو اپنے ابائیہ دکھاتی ہوں کس طریقے کے ابائیہ جو ہے نا میں اومان میں ویر کرتی ہوں انڈیا میں میں نے شادی سے پہلے کبھی ابائیہ نہیں پہنا تھا کیونکہ میں شہر سے تھی نا تو وہاں پہ اتنا زیادہ پردہ نہیں تھا اور آپ کو پتہ ہے جیسا دیش ویسا ہی بھیس ہو جاتا ہے انسان کا کیونکہ آپ دیکھیں اگر کوئی یوکی کینڈا یا پھر آسٹیلیا وغیرہ 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 کنٹریز میں شیفٹ ہو جاتے ہیں ہمارے بھی کافی ریلیٹیوز ہیں کینڈا کے اندر تو وہ لوگ نا وہی کا کلچر فالو کرتے ہیں وہی کی ڈریسز جو ہے نا وہ پہنتے ہیں یہاں تک کی نا میرے ہزبن کی نا ایک خالہ ہے ان کی ایج نا سکسٹی سے اب آو ہے لیکن وہ جینس اور انہوں نے ٹی شیٹ شرٹس وغیرہ اپنی سکسٹی سے اوپر کی ایج میں پہننا سٹارٹ کیا کیونکہ وہ تین سے چار سال پہلے ہی کینڈا کے اندر پیار ہوئی ہیں اس سے پہلے ان کے بیٹے اور وہاں رہتے تھے تو اب آپ دیکھیں جیسا دیش جیسا ملک ہوتا نا ویسے ہی آپ لوگ وہاں جا کر بن جاتے ہیں تو میں بھی اسی طریقے سے جب اومان میں آئی تو یہاں پہ سب جہاں میرا گھر ہے ابایا پہنتی تھی زیادہ تر اومانی فیاملی ہمارے گھر کے آس پاس رہتی ہیں تو پھر اچھا بھی نہیں لگتا اور دوسری بات میری ہزبن کو بہت پسند ہے ابایا ہجاب اور پردے میں رہنا ان کو بہت اچھا لگتا ہے اور میری فیاملی کا کچھ ماحول نہ پہلے سے ہی اس طریقے کا تھا بے شک ہم ابایا وغیرہ نہیں ڈالتے تھے لیکن ہمیشہ ہم ہجاب کرتے تھے اور جس کی وجہ سے کئی لوگ یہ بھی پوچھا کرتے تھے کہ آپ لوگ کشمیری ہو کیونکہ نا جو کشمیر سے فیاملی آتی تھی سردیوں کے ٹائم پہ چنڈی گڑ کے اندر وہ ہمیشہ نا وہ ویئر کرتی تھی ہجاب تو کئی لوگوں کو یہ غلط فیاملی ہوتی تھی کہ جو ہماری فیاملی ہے نا وہ بھی کشمیر سے ہے چلیے خیر میں نے آپ کو جو بھی ابایا دکھایا ہے نا یہ زگ زگ کی ایمبرویڈری والا تھا ٹھیک ہے اس طریقے سے بیچ میں ہم اپنی باتیں بھی کرتے رہیں گے اور آپ میرے برکھے کے ڈیزائن بھی دیکھتے رہیں یہ ہے بلو کلر میں میرا بہت ہی پیارا سا ایمبرویڈری ہوا ہوا ابایا جو یہ ابایا ہے نا یہ کمپیوٹر والی ایمبرویڈری کے ساتھ جو ہے نا بنوایا گیا ہے اور یہ لیٹس ڈیزائن ہے ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سنہ کھان ہے نا آپ کو پتہ یہ ہے کہ وہ بولی وڈ سے پھر اسلام تک ان کا سفر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میں ان کو بہت فالو کرتے ہوں مجھے بہت اچھی لگتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی ہدایت تو نا ہم سب کو دے تو وہ زیادہ تر اس بار انہوں نے اس طریقے کہ ابایا جو ہے نا وہ ویئر گئے ہیں وہ یہاں سے لے کر جاتی ہیں سعودی عرب سے تو یہ والے جو برکھی ہوتے ہیں یہ بہت اچھے لگتے ہیں برکھا میں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ انڈیا میں دیکھے اسے نا ابایا کو برکھا ہی کہا جاتے ہیں مجھے نہیں پتہ پاکستان میں اس کو کیا کہتے ہیں لیکن ہاں عربی جو اس کا لفظ ہے نا وہ ابایا ہوتے ہیں سب یہاں پر اس کو ابایا ہی کہتے ہیں تو بس اس طریقے کے جو ابایا ہے نا یہ اوپن ہوتے ہیں اگر آپ اس کو اس طریقے سے ایک بار ہاتھ سے سٹکسہ کریں نا اور آپ چل بھی لیں تو ان کا کپڑا کچھ اس طریقے کا ڈیزائن کیا گیا ہے نا تو یہ بلکل بھی اوپن نہیں ہوتا ویڈاؤٹ کسی ٹیچ بٹن کے ویڈاؤٹ کسی ایسی چیز کے یہ پھر بھی نا مطلب بہت اچھا لگتا ہے پہنے ہوئے بھی آپ کے اوپر بہت جہتے ہیں اور ڈریسز کے اوپر بھی آپ اس کو ڈال کر جیسے انڈیا میں رواز ہے شادی جہاں بھی ہم جا رہے ہیں وہاں جا کے ابایا اتار دیتے ہیں تو وہاں پہ کے لئے بہت بیسٹ ہے اس سے نا ڈریس بھی آپ کی خراب نہیں ہوگی اور بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو یہ کچھ میرے ڈیزائن ہے ابایا کے دو سے تین ابایا میرے واش ہونے کے لئے گئے ہیں میں زیادہ تر لونڈری سے ہی اپنے ابایا جو ہے نا واش کرواتی ہوں گھر پہ بہت کم واش کرتی ہوں کیونکہ وہ بہت اچھے سے واش کر کے اور پریس کر کے دے دیتے ہیں اور پیسے بھی زیادہ نہیں لیتے یہ سمجھ لیں آپ انڈیا کے ہنڈرڈ روپیز میں میرا ابایا واش ہو کے آ جاتا ہے تھری ہنڈرڈ میں تین ابایا اور پورا پریس بھی کر کے دیتے ہیں ساتھ میں بہت اچھے سے وہ ڈرائی کلین کی طرح واش کر دیتے ہیں پریس کر دیتے ہیں اور کافی دن تک جو ہے نا ابایا آرام سے چل جاتے ہیں تو یہ نیکسٹ ہے یہ والا یہ بھی بہت پیارا ہے اس کے دو ٹیچ بٹن ہے اور سائڈوں سے ہاتھ نکالنے کے لیے اس میں جگہ بنائی گئی ہے اس طریقے سے اور بہت ہی خوبصورت کلر ہے اس کا ڈبل شیڈ ہے اس میں ابھی ویڈیو کے اندر نہیں دکھرا ایک پرپل کلر کی شیڈ بھی اس میں دیتی ہے یہی جو کپڑا ہے نا اس میں پرپل کلر کی شیڈ بھی آ رہی ہے پیچ بیچ پہ میرا بیٹا بہت پریشان کرنے کے لیے آ جاتا ہے کیونکہ بچوں کو ایسے ہوتا ہے کہ ہماری ماما کوئی کام کیوں کر رہی ہے ہمیں ٹائم کیوں نہیں دے رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا بہت بار ہوتا ہوگا تو بس بچوں کا بھی ساتھ میں چلتا رہتا ہے تو بس اسی لیے جو یہ نیکسٹ والا بایا میں آپ کو یہ والا دکھاری تھی اس میں سائڈوں پہ نا بلکل نیچے چاروں سائڈ پہ اس میں لیس لگائی گئی ہے اس طریقے سے بہت ہی بیوٹی فل سی وائٹ کلر کی بہت ہی اچھا کامبینیشن ہے اگر آپ چاہیں تو آپ لین والا برکھا جو ابایا ہے نا جو بنوا کر رام سے اور ساتھ میں آپ لیس کا ڈیزائن بنوا سکتی ہیں آپ نا پرنٹریسٹ دیزائن دیکھا کریں پرنٹریسٹ کے اوپر بہت ہی پیارے پیارے ابایا کے سوٹس کے پاکستانی سوٹس انڈین سوٹس کوئی بھی سوٹس آپ سرچ کریں نا ساڑی ابایا لہنگا گرارا سب کچھ ہر ایک نا بہت ہی پیارے پیارے جو ہے ڈیزائنس آویلیبل ہیں ٹھیک ہے میں وہاں سے کئی بار یہ والا بھی میں نے ڈیزائن کر کے خود بنوایا تھا یہ میں نے چادر ٹائپ میں بنوایا ہے بس آپ نے نیک کے ساتھ مستر کر لینا ہے اور بہت پیارا لگتا ہے نیکسٹ ہے یہ والا اس کی سلیوز پر ایمبرویڈری کروائی ہے میں نے ہینڈ ایمبرویڈری بس یہ سٹیچ ہونا باقی ہے انشاءاللہ جب یہ سٹیچ ہو کے آ جائے گا پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ پورا ایک ریویو جو ہے نا وہ شیئر کروں گی پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ ابایا جو ہے نا کتنا خوبصورت لگتا ہے اس طریقے سے تو بھئی میں صرف آپ کو اس لیے دکھا رہی ہوں ابایا اور میرے پاس اتنی اتنی زیادہ کیوں ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کیونکہ یہاں پر مطلب یہاں پہ جب ہم باہر جاتے نا کپڑے ہم نے اندر کوئی بھی ڈالے ہوں چاہے لور اور ٹی شیٹ بھی ڈال لیں آپ اور اوپر سے ابایا آپ کا مست ہے تو اسی لیے ابایا بہت زیادہ ہونے بہت ضروری ہیں اگر ہم ایک یا دو ابایا یوز کریں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ابایا بہت جلدی خراب بھی ہو جاتے ہیں گندے بھی ہو جاتے ہیں اور دیکھنے میں اتنے اچھے بھی نہیں لگتے میں کچھ اس طریقے کے ہجاب بھی جو ہے نا ابایا کے ساتھ لیتی ہوں پلین میں کوئی امبروئیڈری والا یہ دیکھیں یہ بھی بہت پیار ہے بلو اور اس کے اوپر بلیک اور گولڈن کلر کی امبروئیڈری ہے بہت ہی پیاری سی یہ پرنٹڈ ہے تو ہجاب جو ہے نا وہ بہت سارے ہیں میرے پاس نا بہت سارے اویلیبل ہیں وائٹ میں نے پہنے ہوئے ایک بلیک پہن کے دکھا دیا کچھ ابایا کے ساتھ پہلے ہی ملتا ہے تو اس طریقے کے کچھ ہجاب کا جو کلیکشن ہے نا وہ بھی میں رکھتی ہوں یہ بھی میں نے آپ کو صرف اس لیے دکھایا کہ اگر آپ نا امبروئیڈری والے جو آپ کے ابایا ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر آپ پرنٹڈ یا پھر پلین ہجاب لیتے ہیں تو زیادہ اچھا لگتا ہے تو اس طریقے سے اب میں آپ کو پرس دکھاتی ہوں کچھ ابایا کے ساتھ نا میں چھوٹے پرس یوز کرتی ہوں بہت بڑا پرس میں بلکل بھی یوز نہیں کرتی کیونکہ یہ فیلٹر وغیرہ کے لیے بچے کے لیے میں الگ سے جو ہے نا بیگ لے کر جاتی ہوں اور اپنے لیے اس طریقے سے چھوٹا پرس لیتی ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے بہت ساری جو مائیں ہوتی ہیں وہ بڑے بڑے پرس اٹھا کے فیر رہی ہوتی ہیں اس میں انہوں نے سارا سامان رکھا ہوتا ہے آپ ہمیشہ بی بی کے لیے الگ سے ہی بیگ لیں جب آپ کا بی 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 ون ایر سے اوپر ہو جائے تو آپ باہر جاتے ہوئے دو ڈائپر ایک چھوٹا سا وائپس کا پیکٹ اور ایک فیڈر رکھنی ہوتی ہے یا پھر دو فیڈر بنا کر بہت ایزی ہو جاتا ہے جب تک بچہ نیو بون رہتا ہے تب ہی آپ کو کپڑوں کی ڈائپر کی اور وائپس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے زیادہ دودھ کی بوٹلز کی ضرورت ہوتی ہے تب آپ تھوڑا بڑا بیگ لے لیں لیکن میں ہمیشہ سے اسی طریقے سے اپنے پرٹس وغیرہ یوز کرتی ہوں کبھی بھی میں نے سپیشل اپنے بیٹے کے لیے بڑا پرٹس نہیں رکھا کیونکہ اس کی بہت ساری چیزیں میں اس کے چھوٹا سا ایک الگ سے بیگ بنا کر رکھتی ہوں کسی دن میں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی شاید آپ کو کچھ ہیلپ ملے بیسے تو آج کل کی بہت زیادہ دنیا جو ہے نا موڈرن ہو گئی یوٹیوب پہ پہلے ہی بہت ساری ویڈیوز ہوتی ہیں لوگ بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں لیکن کچھ سبسکرائبر آپ کے ایسے ہوتے ہیں کی مطلب جو نیو بنتے ہیں اور وہ آپ لوگوں کو فولو کرنا سٹارٹ کرتے ہیں یا پھر آپ سے کچھ اچھا ان کو سیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے اور دیکھیں میں نا بلکل نیچورل جو چیز ہوتی ہے نا وہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوں یعنی کہ میں سپیشل آپ لوگوں کے ساتھ کوئی خریدی ہوئی چیز شیئر کر رہی ہوں یہ جتنے بھی میرے پورٹس ہیں اس میں سے کوئی بھی نہ میں نے ابھی ریسنٹلی نہیں لیا یہ سب میرے پہلے والے ہی ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یعنی کہ آج میرا یوٹیوب پہ چینل بن گیا تو میں نئی پورٹس لے کے آگئی یا پھر نئے اب آیا میں نے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت سارے بائے کر لیے جی نہیں یہ سب میں نے پہلے سے ہی لیے ہوئے ہیں میں یہاں تین سال سے ہوں اور جب بھی ضرورت مجھے محسوس ہوتی ہے تو میں لے لیتی ہوں اور جب آپ بھی ایسی کریں جب آپ نئی پورٹس یا نئی شوز یا نئی اب آیا یا نئی سوٹ لینا تو آپ اپنے پرانے والوں کو فینکے نہیں آپ انہیں رکھیں ان کو بھی اچھے سے مینٹین کر کے رکھیں اس سے نا آپ کے پاس جو پورٹس کا کلیکشن ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا سوٹس کا کلیکشن بہت زیادہ ہو جائے گا اور میں آپ کو شوز بھی دکھا دیتی ہوں سینڈلز کی میں کس طریقے کی ویلی وغیرہ ہیلز وغیرہ یوز کرتی ہوں اپنے آبایا کے ساتھ کچھ اس طریقے سے جو آگے سے بند ہوتی ہیں اگر ہم اس طریقے سے آبایا کے ساتھ کوئی بھی شوز یا سینڈل یا پھر آپ اس کو ویلی کہلیں یا پھر آپ اس کو جو بھی آپ کہنا چاہیں مجھے نہیں پتا ان کو کیا کیا کہتے ہیں بہت سارے ان کے نام ہوتے ہیں تو بس ہیلز ہم ان کو کہتے ہیں میں ان کے ساتھ کچھ اس طریقے کی ہیل جو ہے نا وہ یوز کرتی ہوں جو آگے سے اس طریقے کی بنی ہو ہیلز زیادہ بڑی نہ ہو ٹھیک ہو میڈیم سائز کی میں آرام سے چل سکوں میں اپنے بیٹے کو بھی آرام سے پکڑ سکوں کچھ اس طریقے کی کچھ میرے پاس کلر فل ہیں کچھ بلیک ہیں اسی طریقے سے نا آپ اپنے شوز کا کلیکشن جو ہے وہ کافی مقدار میں کٹھا کر سکتے ہیں بس اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو اس طریقے سے میں نے اپنے سوٹ سبایا اور پرس وغیرہ سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں جب میں کہیں جاتی ہوں تو ان کو اچھے سے یوز کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری بیاری سی ویڈیو کیسے لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو لائک کر دینا اور پلیز چینل کو سبسکرائب کر لینا کیونکہ مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بہت ہی اچھی لے کر آوں گی آپ لوگوں کے لیے اور میں کچھ نا آپ لوگوں کے لیے بہت ہی پیاری پیاری ویڈیوز کی تیاری کر رہی ہوں تاکہ رمضان سے پہلے میں ان کو شیئر کر سکوں ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور یہ والے سینڈل جو اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میں نے لولو سے لیے ہیں 5 ریال میں 4 ریال 900 کے ہیں یہ اور بہت ہی اچھے 70% آف تھا تب جا کے مجھے اتنے سستے ملے ہیں تو آپ کو کیسے لگے بتائیے گا ضرور چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا دھیان رکھئے گا اپنے پیاروں کا بھی اپنے سے چھوٹوں کو پیار دیجئے گا تب چلیے اللہ حافظ بائی بائی موسیقی